بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب لازمی سب سے پہلے میں آپ کو جلدی سے کچھ اہم خبریں بتا دوں سب سے پہلے تو سعودی عرب نے ایک بڑا سرپرائز دیا اور اس سرپرائز سے آپ کو امت مسلمہ جڑتوی نظر آئے گی یہ لاچار فلسطینیوں کے اندر امید کے ایک کرن بھی جا گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ایرانی صدر کی بھرپور آواز سامنے آئی اور اسرائیل نے لبنان میں بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہے محمد بن سلمان کو اس وقت عرب دنیا اپنا لیڈر مان رہی ہے میڈل ایس میں آپ نوجوانوں سے پوچھیں تو محمد بن سلمان کو بقاعدہ طور پر وہ اپنا ہیروز سمجھتے ہیں تصور کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ نوجوان ہے مسلم دنیا کی قیادت کرنے کے لئے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں فیصلہ سازی کی طاقت بھی موجود ہیں اور اب جو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جب فیصلہ ہوا تو یقین کریں عرب دنیا میں بڑی مایوسی تھی خاص طور پر فلسطین کے نوجوان بڑے ناراض تھے کہ یہ ہمیں فلسطین کو بیچ میں سے نکال کہ اسرائیل کے ساتھ تسلیم کرنے کے معاملے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سعودی عرب نے کیا کیا اب ان تمام معاملات کا پتہ تھا اور دنیا میں ہلچل مچ چکی تھی ان کے لبنان کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں فلسطین کے ساتھ بھی اور یاد رکھیں عرب دنیا اپنے آپ کو ایک قبیلہ سمجھتے ہیں میں عجمیوں کی بات نہیں کر رہا عربیوں کی بات کروں اب یہ فیصلہ کہ سعودی عرب میں اسرائیل سے تمام تعلقات اور مذاکرات روکنا اسے تسلیم نہ کرنا یہ واضح طور پر ہم امریکہ کو ایک بڑا پیغام بھی دیا ساتھ کہ اگر یہ لڑائی جاری رہی تو فلسطین پر حملے جاری رہی تو ہم زیادہ دیر تا غیر جانب دار نہیں رہ سکتے اور یقین کریں ہوگا بھی یہی سعودی عرب آج اگر سخت موقف اختیار کرے تو یہ سارا معاملہ حال ہو سکتا ہے اچھا اس معاملے سے پاکستان بھی بڑا گیر اثر پڑا کیونکہ یہی سمجھا جارہا تھا کہ سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا اب پاکستانی موجودہ کوپتر کمپنی کی صورتحال تو یہ ہوگی یہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے انہیں اب سمجھ نہیں آری کریں کیا جن پہ تا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے سعودی عرب نے آپ پتہ ہی اس کے کندے پہ بندوق رکھے فیصلے کروا رہے تھے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہ تھا اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات میں وہ رکاوٹ تھا اب اسرائیل سے تعلقات بحالی مذاکرات ختم اب ایسا کوئی دعوان کے پاس نہیں بچا کہ عمران خان جو آپ کو پتہ محمد بن سلمان کی وجہ سے سخت کھل کر اس کی حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسرائیل کا معاملہ تھا تو اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے چاہنے والے اور ویسے بھی عرب دنیا میں یاد رکھیں عمران خان کو بڑا چاہا جاتا ہے جب محمد بن سلمان نے دورہ نہیں کیا پہلی مردہ جب خان گرفتار ہو تو پہلا فون میڈلیس سے آیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ بھی جشن اعزادی میں سعودی عرب کی ڈاکومنٹری دیکھیں اس میں عمران خان کی پوری ویڈیو پھر محمد سلمان کا زمان پارک میں آپ کو پتہ بلا رسا رابطہ بھی رہا اور سب سے بڑھ کر جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کی پشت پر وار کرنے کا معاملہ تھا یہ بھی محمد بن سلمان نے عمران خان کو بتایا تھا تو آپ اندازہ کر سکتے کہ اس معاملے پر عمران خان کے بہت قریب تھا اب اسرائیل کا راستہ بیچ میں سے صاف ہونے کے بعد بہت سی چیزیں آپ کو بدلتی ہوئے نظر آئیں گی اور دیکھیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو دوسرا معاملہ جو بڑا اہم معاملہ معاملہ خراب ہونے جا رہا تھا کہ دیکھیں سعودی عرب ایران کی اسرائیل کے معاملے پر خاموش رہ رہت سعودی عرب ایران ان کی حمایت کر رہا تھا تو جو معایدہ ان کے درمیان تھا سعودی عرب ایران کا اس کے براہراست اثرات پاکستان کی طرف آنے تھے تو اسی لئے جب ایرانی صدر ہے اب کھل کر جو بات کی کہ ہم اگلی جو نماز ہے مسجد اقصہ میں کٹھے ادا کریں گے فلسطینیوں کو تو ان باتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران ایک پیچ پر آگئے ہیں اب سعودی عرب کا پیسہ ہو ایران کی ساری پروکسیز ہو یہ بڑی اہم بات یہ رکھیں کہ ان کی جو آپ سوچ نہیں سکتے ارب اور اجم جڑ جائیں امت مسلمہ جڑ جائے حقیقی معنوں میں تو یہ سارے مسائل آپ کو نظر ہی نہیں ہے جو ہو رہے ابھی دیکھیں اسرائیل نے جنوبی لبنان پہ بھی اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا وہاں اب وہاں پہ جو جتنی بھی تنظیم ہے وہ ساری کی ساری ایران کے ہاتھوں میں تو اس سارے معاملے میں اب یہی چالا ہے جو اسرائیل آپ کو بتا ہے ناقابل شکست ہونے کا ایک بڑا منجن تھا پوری دنیا میں جسرا امریکہ بہت بڑی ایک پاور تھی آج ایک سو پنتالیس ممالک مل کر روس کے ساتھ وہ یکرین کا معاملہ حل نہیں کر پا رہے اب ایران کتر افغانستان ترکی روس لبنان یہ سارے مل کر اس تنازق میں کود پڑے تو معاملہ کتنا بڑا ہوگا اب خود سوچ لیں یہ سعودی عرب کا جو بیان ہے اسے دیکھیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اب وہ اس میں گھس پڑے ہیں اب اس کے بعد شام نے آنا ہے پھر اردن نے آنا ہے اور اب ان کے جو مخالف ہیں وہ ہے امریکہ برطانیہ فرانس نیٹو کا پورا اتحاد ایک سو پنتالیس ممالک اتحاد یہ ایک طرف کھڑے تو یہ معاملہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور سعودی عرب کو ظاہر ہے اپنے پروجیکٹ نیوم کا بہت بڑا خطرہ ہے اور ایران کو بھی ظاہر ہے ان کی طرف براہ راست حملہ اب ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی دیکھئے کہ آزربائی جان آرمینیہ کے تنازے میں یہ لوگ ایران کے بڑے قریب پہنچ چکے تھے اسرائیل نے آزربائی جان میں اپنی ملٹری بیسس بنائی ہوئی ہیں اب لیکن چونکہ ایران اور ترکی وہ دو واحد ممالک ہیں جن کے اس پورے میڈل ایس والے علاقے پورے علاقے میں پروکسی وارس جنہوں نے شروع کی اور چھوٹے چھوٹے گروپس متحد کر کے بنائے کہ یہ گوریلا جنگ بڑا عرصہ تک لاد سکتے ہیں اب چونکہ یہ جنگ کو یورپ سے ایشیا تک لانے کا بہت بڑا منصوبہ ہے اور یہ بہت بڑا ایک معاملہ جو دنیا کے لیے بننے جا رہا ہے کیونکہ اب دیکھیں فلسین کے لوگ آ رہے ہیں ہم یوکرین نہیں ہیں مشرق وستہ میں جہاں جہاں امریکی تنصیبات ہیں لبنان والے بھی یہی کہہ رہے ہیں جنوبی لبنان کی پہاڑوں میں جو تھوڑا سے جنگ جو چھوپے ہوئے ہیں وہ نہیں قابو آ رہے ہیں تو یہ معاملات بگننے کا اندیشہ ہے اللہ کرے یہ معاملات نہ بگنے کیونکہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جا رہا ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی دیکھیں کبھی ہتھیار نہیں ڈالتے بلکہ ماضی میں آپ دیکھیں سلطنت اسمانیہ تھی اس پر برطانیہ اور فرانس نے جب قبضہ کیا تو ترکی کی فوئی لڑتی رہی جنگ جو حملے کرتے رہے انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے افغانستان مکسو ستائیس ممالک لڑتے رہے بیس سال تک لڑتے رہے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے عراق میں بھی یہ ہوا امریکہ برطانیہ سارے لوگ نیٹو سمیتھ چڑھ دوڑے وہاں گریلاوار چلتی وہ نہیں ختم ہوئی بلکہ ویتنام دیکھیں ہاں پرانا امریکہ نے جب وہاں پہ کیا تو وہ ویتنام کی گلیوں میں فلمیں بنی ہوئی ہیں اسی طرح انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے عرب دنیا میں شام و لبنان و مصر و اردن و فلسطی یہ تمام ممالک اتھیار نہیں ڈالتے ایک سوائے ہماری جھولی میں 1971 کا ایسا آسانیہ ہے کہ ہمیں اتھیار ڈالنا اور یہ سارے باقی آپ کو دنیا میں کئی ایسا معاملہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہماری بدقسمتی ہمیں حکمران ایسے ملتے رہے ان کے بینک اکاؤنٹ امریکہ برطانیہ میں پڑھتے رہے کمپنیاں ایسی ملتی رہی تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بکتی رہی ابھی نوار شیف صدد معاملات تیہ کر رہے ہیں اس کی واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اتنا بڑا معاملہ ایک ٹویٹ ان کی طرف سے نہیں ہے ایک جواب نہیں ہے شگر ملیں البتہ تین بہاور پر شفٹ ہوگی اس کے استقبالیہ کے پورے پنڈی اسلامباد میں پوسٹر لگے مخالفت میں کوئی ایک پوسٹر نظر سونی گلیوں نے سونی کر کے مرزے کو گھومانا ہے اور دوسری تو جو عمران خان کے لئے لڑے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں شیرفزل آپ کو پتا ہے کنونشن کروا رہے ہیں لوگ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں لوگوں کو تیار کر رہے ہیں عمران خان کے لئے بڑی لڑائی لڑا ہے جنگ لڑا ہے پوری تو یہ اس کے گھر توڑنے پہ چلے گی اس کا فارمہوس توڑنے پہ چلے گی ان تاغوتی کو وہ تو کوکھی کوئی للکارتا ہے بار بار تو اس کے اوپر پورا بقاعدہ حملہ انہوں نے کر دیا پھر ابھی صداقت عباسی کے گھر والوں سے جو تیش شدہ ویڈیو ہے اب ڈان نیوز والے وہ انٹریو وہ بھی چلانے جا رہے ہیں وہ آنئر کریں کہ دکھانا چاہتے ہیں جی صداقت عباسی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گیا یہ بشہر زیدی صاحب کی ٹویٹ آئی تھی ابھی کہ آج پاکستانی صحافت کی آخری چوکی بھی فتح ہو رہی ہے پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی لیکن اس کا معاملہ یہی نظر آ رہا ہے معاملہ تو ان کا یہی کوشش تو ان کی ساری یہی ہے کہ عمران خان کے سائفر کیس کو باقاعدہ سماعت کریں سماعت کو چلاتے ہیں سماعت کو مارے گولی دیکھیں یہ خان پر فرد جرم لگانے نہیں چوبیس کروڑ عوام کے مو پر تھوکنے والی بات ہے جس ملک میں نواز شریف جیسے لوگ ڈان لیکس کر کے واپس شنشاؤں کی طرح ہیں زرداری جیسے لوگ میمو گیٹ کر کے گھومتے پھر رہے ہوں سر ایام مزاق اڑا رہے ہیں اس انصاف کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سارا دن وہ اپنی لائیو ٹرانسیمیشن کی سرکش چلاتے رہے ہیں اب عمران خان کہتے ہیں مختلف اقلا کے بیانات آئے خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں لیکن علیمہ خان نے بڑی اچھی بات کر دی اس نے مجھے خان کی چہرے پر نور نظر آ رہا ہے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ خان کمزور ہو گیا تو ظاہران کا وزن کام ہوا ہے میں تو اچھا لگ رہا ہے وزن بڑھنا مٹاپا ہے اور حقیقت بھی ہے ہم لوگ تو وزن کام کرنے کی سارا دن کوشش کرتے رہے ہیں تو وزن ورزش نہیں کرنے دیتے یہ سمجھتے ہیں خان ٹوٹ جے گا خان اس طرح نہیں ٹوٹ لے گا تو یہ جتنی مرضی کہانیاں بنائیں ایک بہن سے زیادہ میرے خیال میں بھائی کو کوئی نہیں جانتا اور تحریک انصاف دیکھیں اب یہ بھی بنا رہی ہے جو تمام وکلہ ہیں اڈیالا جیل کے بعد دھرنا دینے جا رہے ہیں اتزاز احسن لطیف خوصہ اس کی کریں گے فرنٹ سے لیڈ کریں گے تمام وکلہ دھرنے میں شامل ہوں گے صبح دوپیر شام کی ڈیوٹیاں لگیں دیکھیں اب ساری کی ساری بال جو وکلہ کے کورٹ میں الیکشن بینوں نے لڑنے ہے تحریک انصاف نے دیکھیں جو ان کے ابزائر ہے جس میں سو سالہ پرانا کر سائفر کا قانون میں لگا رہے ہیں ایک سائفر کا قانون سیکرٹ ایکٹ کا قانون کہ جو ایٹمی پلانٹ کی تصاویر لے دشمن کو دینے پر لگتا ہے جو کلبوشن پر لگا ہو یا ابنندن پر لگا ہو یا کوئی ایسا واقعہ دشمن ملک کو دیا ہو تو پھر بات کی جائے یا آرمی افسران کے خلاف لگے جو ڈیفنس معاملات میں آپ کو پتہ ہے کیسز بنتے ہیں نیوی کے ائر فورس کے یہاں جان بوجھ کے خان کے خلاف بنایا جا رہا ہے خان نے کونسا سائفر کا ایسا سیکرٹ ایکٹ توڑا ہے ان کا ان کے سیکرٹ ایکٹ تو نوازشی نے توڑے زرداری نے توڑے انہوں نے خود توڑے جا کے مشرف نے خود توڑے اپنے موں سے جب وہ رچڈ آرم ٹیز کے بارے میں وار بر کہتا تھا کہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں تو وہ بھی سائفر تھا لیکن مشرف سوار ان پر کوئی کچھ معاملہ نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں دو نمبر وارداتیں ان سے فرق کوئی نہیں پڑے گا ان سے فرق کوئی نہیں پڑے گا انشاءاللہ جیسا میں نے پہلے کافی دفعہ کو بتایا کہ پاکستان کے سارے حالات جڑے ہوئیں انٹرنیشنل معاملات سے اسرائیل کو تسلیم کر کے وہاں سے مال کمانا چاہتے تھے وہ ان کا بند ہوگیا دروازہ بلکل آپ انہیں آگے آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دینے ان کی معیشت نے اس طرح بری طرح ڈکی لگانی ہے کہ کھڑے ہو نہیں سکیں گے پیانوں پہ دوسری طرف سے یہ جو جنگیں شروع ہوئی ہیں انہیں ان میں سے حصہ نہیں بنائیں گے کبھی بھی یہ تو کسی طرف کی سائر لے نہیں سکتے ادھر بھی ان کو کوئی پیسہ نہیں ملنا ان کے پاس آئے گا کیسے مال بنائیں گے کیسے نوازشی معاشی بدلنے آ رہا ہے ملک کی تقدیر کیسے بدلے گا یہ ناممکن ہے کیونکہ انہی لوگوں نے تباہی اور بربادی کی انہی لوگوں نے بیمار کی یہ نہیں ٹھیک کر سکتے اگر یہ کر سکتے تو سولہ مہینوں میں کر لے دیں انہوں نے ان سولہ مہینوں میں جو تباہی چڑھائی یقین کریں وہ تباہی آپ کو یوکرین فلسطین میں شاید نظر نہ آئے مالی معاشی طور پر یہ ممالک کتنا کتنا عرصہ کھڑے رہتے ہیں 20-20 سال افغانستان چلتا رہا لیکن ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے جو معاملات ہوئے وہ آپ انشاءاللہ آگے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنے سالوں تک ہم برداشت کرتے رہیں گے اب یہ لوگ جس طرح صداقت اباسی کا انٹروج حالکہ ان لوگوں کو دیکھیں شرم بھی نہیں آتی ذرا سی شرم بھی نہیں آتی کہ ابھی تمام تحریک انصاف کے لوگوں نے قرآن ہاتھ میں لے کے بتایا ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے لیکن عوام دیکھ رہی ہے اب میں لاہور میں دیکھ رہا تھا ویڈیو بھی وہاں پہ جو کورے انپاد لوگوں جنہوں نے کبھی سکول کا موہ نہیں دیکھا ہوگا وہ لوگ اتنے تنے بنیادی نکتوں سے بات کر رہے ہیں ایسی دلیلوں سے بات کر رہے ہیں میں حیران رہے گا اس رکشے والے کی باتیں با خدا سن گئے کہ لوگوں کے اندر شعور کا یہ عالم ہے تو یہ نفر جو ہے نسلوں میں ٹرانسفر کروا چکے ہیں تو ان کے پاس اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اب ان کے پاس جنواز شریف کو لائیں یا میاں شریف صاحب کو بشاق قبر سے اٹھا کے لے ہیں اب یہ کام ان کے بس کھا نہیں رہا ان کی جتنی پاپولیریٹی وہ سب دیکھ چکے ہیں زبردستی بنائیں گے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں اکثر میں سے کہ یہ معاملات کب ختم ہوں گے دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات پہوں جب تک الیکشن ہوتے نہیں اس وقت تک یہ تحریک انصاف پر جبر کا دور چلتا رہے گا جو یہ الیکشن ہوں گے ان کا سیٹ اپ بن جائے اس کے بعد یہ عدالتوں پر چھوڑ دیں وہاں بے قاضی فائزیسہ صاحب موجود ہیں وہ ظاہر ان کی مدد کریں ایک سال بعد انہوں نے چلے جانا ہے تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ضرور ہوں گے خطرہ صرف یہ ہے پیچھے کچھ بچے گا نہیں جس کو بچانے کی کوشش کی جائے جس کے پر محنت کی جائے گی لیکن دیکھیں تمام ممالکوں بھی ہم دیکھتے ہیں یا اس لئے دیکھ رہا ہوں گے شیر حفظل صاحب میری سکرین پر ابھی کسی وقت بھی آ سکنے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ انٹریو کر کے وہ آپ شاید صبح دیکھ سکیں پاسبل ہوا جو پاکستان ٹائم نو داس بہل انشاءاللہ اس وقت لگیں گے آپ ضرور دیکھئے گا شیر حفظل کے ساتھ بات کرنے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان سے بڑے اہم سوالات میں نے رکھنے خان کے کیس اس کے مطلب تو آپ نے ضرور چک کرنا ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ